اور ایک مجھے بہت ابھی تک ستاتی ہے اس کی یاد ایک لڑکا اس نے دیکھا کہ میں بالکل پتھر کے پیچھے چھپا ہوں سکڑ کے اتنی کڑاکے کی تھنڈ ہل نہیں پا رہا تھا کیونکہ اوپر سے ایک سنائپر میرے پاس بار بار فائر کر رہا تھا اس کا پتہ چل گیا تھا کہ یہی کمانڈنگ آف سر ہے میرے ڈریس کو دیکھ کر تو اس لڑکے نے اٹھ کے کہا کہ صاحب میں اس کی اوپر فائر کرتا ہوں آپ تھوڑا دائنے بائیں ہل جائیں لڑکے کو میں نے منع کیا بٹھ لڑکا جوش والا تھا بائیس تیس سال کا لڑکا تھا اس نے فائر کیا سنائپر کی طرف وہ سنائپر بہت شاتر اور تذربے گار تھا بعد میں ہم نے اس کو مارا بھی پتہ چلا وہ کون تھا وہ میجر صاحب تھا پاکستان کا اور اس نے جنہیں حرام کر دیا تھا ہمارا اس کا سنائپر گن سے اس نے دو راؤنڈ فائر کی اس لڑکے کے بیچارہ ادھر بلکل پیٹ میں اور سولار پلیکسز میں ادھر لگیا اور یہاں سے گولی نکلی لڑکا گر گیا مجھے کہنے لگا صاحب مجھے گولی لگی مجھے بچاؤں میں جینا چاہتا ہوں جوان لڑکا خون سے لطپت میں نے کہا بیٹا جلدی سے لیٹ جاتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا بھی جب تھوڑی ڈاکنے سو گی تھوڑا شام ہو جائے گا تو میں تیر کو لے جاؤں گا نیچے اور وہ ادھ جو اتنا بھی سنو تھا اس علاقے میں برف اس کا خون اتنا جھروں سے بہرا تھا جیسے کہ کسی نے نلکی کھول دی ہو اور خون سے بچارہ وہ پورا سنو پہلے تو گلاوی کلر پھر ریڈ پھر بالکلیجے کے کلر میں جم گیا اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لڑکے کو میرے خیال سے پتا چل گیا کہ اب میں جی نہیں پاؤں گا کیونکہ گولی لگ گئی تو نیکس ٹیپ یہی ہے کہ میری موت ہو سکتی ہے اس نے میری طرف بہت ہی دیر تک دیکھتا رہا اور مجھے کہا کہ صاح صاحب مجھے بچاؤں میں جینا چاہتا ہوں میں اسے ہمیشہ بولتا رہا بیٹا بد گھبرا میں کچھ کروں گا لیکن اس وقت میرے ہلپلسنس کی کوئی سیما نہیں تھی مجھے رونا آ رہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں میرے لڑکے کے لیے اور آخیر میں دس پندر منٹ بعد اس نے بہت اس کے جو آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ گھٹ گئی تھی اس نے میری طرف دیکھا اور کہا صاحب مجھے بہت پیاس لگی ہے صاحب تھوڑا سا پانی پلا دو میں پانی کہاں سے پلاتا اس کو تین رات چار دن تک تو خود میں پیاسا بیٹھا ہوں کوئی پانی نہیں ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہمارے پاس آمومن تو ہم وہ برف کو گولہ بنا کے ایسی ہم لوگ اس کو لکھ کر کے یوز کر لیتے لیکن اتنی بمباری ہو چکی تھی اس علاقے میں کہ وہ کیمیکل کورڈائٹ جو ہوتا ہے جو بمباری کے ساتھ آتا ہے وہ پوائزن ہے اگر آپ اس کو پیوگے یا کھاؤگے تو آپ کو ڈیسنٹری اور ڈائریا ہو کے گولی کی کوئی ضرورت نہیں دو دن میں آپ ختم ہو جاؤ گے تو ایسے میں کیسے دوں اس وقت مجھے یہ آیا کہ اگر میں اس کو جائر آئے بیچارے کچھ ہی چھنڈ مومنٹس کا وہ مہمان ہے تو اس کو میں کیوں نہ یہ دے دوں کم سے کم آخری مرتے ہوئے آدمی کے اچھا تو میں پوئی کر دوں تو میں نے کہا بیٹا تو لیٹ جا اور اپنی مو کھول میں تیرے کو یہ پھینکتا ہوں گولہ پہلے کھولا پہلے پھینکا ہاتھ بالکل ہل رہا تھا ہل رہا تھا بالکل گھسے سے ٹھنڈ سے ریکنس سے فرسٹریشن سے دوسرا تیسرا مس چوتھا مس پانچوہ میں نے بہت ایم کر کے اس نیو پھیکا وہ بھی مس ہو گیا اور لڑکا بالکل ایسے میرے کو دیکھ رہا تھا گھور کے ختم ہو چکا تھا زندگی میں میں نے کبھی بھی کبھی بھی بھگوان سے کچھ نہیں مانگی تھی میں کبھی بھی نہیں رویا تھا جب میں چھوٹا تھا میرا بھائی بھی ہے وہ بتائے گا میں کبھی نہیں رویا تھا لیکن اس دن میں ایک چھوٹے بچے کی طرح خوب رویا ٹوٹ ٹوٹ کے رویا میں مجھے اتنی فرسٹریشن ہو رہی تھی اور ہلپلسنس فیل ہو رہی تھی کہ میں کمانڈنگ آفسر اس لڑکے کے لئے میں تو بہت بڑا آدمی ہوں اس کے لئے بھگوان سمان ہوں لیکن میں اس کے لئے مرتے ہوئے آدمی کے لئے